بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم چیز ہے اگر کوئی انسان سوچتا ہے کہ ہم علاج بھی بتائیں گے تو ایسا پوسیبل نہیں اگر علاج بتا بھی دیں گے تو وہ چیزیں تیار کرنا ہے کام بندے کے بس کی بات نہیں اب گیس ٹربل ہمارے بنتی کیوں ہے اس کے پیچھے وجہ کیا بنتی ہے یہ ایک بڑی آسان سی فارمولیشن اس کو اگر سمجھیں گے تو نیکس ٹائم کے لیے آپ کو ابحام ختم ہو جائیں گے اب ہوتا کیا ہے کہ شروع سے تو ایسا انممکن نہیں ہوتا کہ ایک انسان بچپن سے ٹائم گزار رہا ہو اس کو بچپن سے گیس ہو رہی ہو گیس ٹربل کبھی ہو جاتی ہے چھوٹے ہوتے تو پھر جیسے ہی اس کو گھٹی چھوٹی دی جاتی ہیں یا چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں روکنے بدا میں استعمال کروائی جاتا ہے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کی خوراک میں جو بدل ماہ تحلیل کے طور پر چیزیں آتی ہیں وہ سب کی سب نقصان دے ہوتی ہیں اکثر و بیشتر اگر ہم کسی بچے کے اندر رتوبات اور حرارت دونوں چیزیں مہیا کرتے ہیں تو بچے کے اندر خوشکی پیدا نہیں ہوگی اور وہ اپنے جوانی کو بھی پہنچے گا اور وہ بہترین جوان بنے گا لیکن اگر جوانی میں پہنچنے سے پہلے بدل ماہ تحلیل کے طور پر جو خوراک دی جاتی ہے اس میں اگر بکرے کا گوشت اگر دیسی مرگی اگر شہد اگر خجور اگر اخروٹ یہ ساری چیزیں اگر رکھی جائیں دیسی مرگی ہے دیسی گھی ہے زیتون کا تیل ہے اگر آپ بچے کو ان چیزوں کی بجائے بدل ماہ تحلیل کے طور پر اگر آپ دینا شروع کر دیں کٹے کا گوشت کھلانا شروع کر دیں یا آپ مٹر دینا شروع کر دیں چاوہ لالو گوپی دینا شروع کر دیں دہی دینا شروع کر دیں اس کے بعد مالٹے کھلانا شروع کر دیں آپ اس کے علاوہ عروی کھلانا شروع کر دیں مشلی دینا شروع کر دیں آپ یقین کریں کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد جب ہم ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو کچھ ہی ٹائم کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ بچے کے حازمے میں خرابی پیدا ہو چکی ہے کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے جسم میں گیسٹرک کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں اب فوری طور پر ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے کھانے سے انسان کو گیسٹرک کے پرابلم شروع ہو جائیں اب ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان چیزیں کھاتا چلا جاتا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر بدل ماہ تحلیل کے طور پر جو چیزیں استعمال کی جاری ہوتی ہیں ان کا ایچ بی بننا شروع ہو جاتا ہے خون ہے مغلوبن بننا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جگر ٹھیک حالت میں کام کر رہا ہوتا ہے اندر کی کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے لیکن آپ نے چیزیں اس میں غلط ڈالنا شروع کر دیں کچھ ہی دنوں کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا کہ گیسٹرک ہونا شروع ہو جائے گی اور لیور کی بلوکی سامنا شروع ہو جائے گی اب یہ چیز پھر بالوں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے سر کے بالوں کے اوپر بھی اور پیٹ کے اندر گیس کو پیدا کرنے کا بھی سبب بنتی ہے جب یہاں پہ بات پہنچتی ہے تو پھر لیور بلوک ہوتا ہے لیور بلوک ہونے کے بعد انسان کا جو آساب ہیں وہ ایکٹیو نہیں رہتے کیونکہ خون کا بہاؤ ایک ہی سسٹم پر بڑھ چکا ہے آپ نے اپنی خوراک میں جو بدل ماہ تحلیل کے طور پر چیزیں دیں جو بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ کیا چیزیں لیتا ہے سب سے پہلے وہ دودھ پیتا ہے اب دودھ پینے کے بعد اس کی جو سیکنڈ انرجی ہوتی ہے وہ پھر بدل ماہ تحلیل کے طور پر بچہ تھوڑا سا دو سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو پھر گائے اور بحیس کے دودھ سے وہ اپنی انرجی کو پورا کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا ایسا روٹی کا استعمال شروع کر دیتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو روٹی چور کے استعمال کروائی جاتی ہے اب یہاں پہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ روٹی سے بہت طاقت ملتی ہے اور اکثر لوگوں کو اگر بیماری کی حالت میں روٹی کا استعمال بند کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کھائیں کیا اب آپ سوچیں کہ جو چیز اگر اتنی اہمیت کی حامل ہوتی تو پھر اس کو استعمال کیا جاتا ماں کے جب پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں اس کا وجود لے کے آتے ہیں تو پھر اس کو بدلما تحلیل کے طور پر ہم دودھ کی بجائے ہمیں گندم کا استعمال کروانا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ گندم کا استعمال تب ہوتا ہے کہ جب ہم بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوتے ہیں یا ہم سٹرگل کرنے کے قابل ہوتے ہیں ایک بچہ چھوٹی عمر میں جب وہ دو سال کا ہوتا ہے تو اس کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی یا تین سال کا یا چار سال کا یا پانچ سال کا نہ وہ وزن اٹھا سکتا ہے نہ وہ چیزوں کو روٹین کے مطابق جو امور ہوتے ہیں ان کی انجام دہی کر سکتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ بچے کے نظام میں بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جس کے اثرات ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں جیسے کچھ بچے دس بارہ سال کی عمر میں پندر سال کی عمر میں پہنچتے ہیں اور پہنچتے پہنچتے ان کے جو میمری سسٹم ہے وہ بالکل ڈسٹرپ ہو چکا ہوتا ہے ان کی یارداشت میں کمی واقعہ ہوتی ہے ان کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے چیرے کا کلر ہے وہ ڈال رہتا ہے اور وہ بچے کبھی بھی ایک نارمل انسان ہونے کے ناتے وہ ایک معاشرے کے اندر کردار ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہ حالتیں ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کی نفسیات بیلنس نہیں ہوتی اور نفسیات کا بیلنس نہ ہونا انسان کے لیے وبالے جان بنتا ہے کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا جو اس کی نیچے رکھی تھی وہ نیچے اس کی تبدیل ہو گئی کیونکہ انسان کے جو مزاج ہیں یہ انسان کی نفسیات کو تبدیل کرتے ہیں جیسے چھے مزاج ہیں اگر چھے کے چھے مزاج کو ہم ایک سے دوسرے میں منتقل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جیسے کوئی انسان غیبت کرتا ہے اگر غیبت کرتا ہے تو اس میں خوف مطلع کر دیا جائے اس میں خوف پیدا کر دیا جائے جب خوف آئے گا تو وہ آٹومیٹک اس کو احساس ہوگا کہ یہ کام غلط ہے اب اس کے بعد اگر کسی انسان میں خوف موجود ہے اور وہ ہر وقت ڈرہ رہتا ہے ہر وقت اس کو موت کا خوف رہتا ہے تو اس کو حوص پرستی میں کنورڈ کر دیا جائے یعنی اس کو جینے کی تمنہ ہو جو خوف ہوتا ہے اس میں جینے کی تمنہ نہیں ہوتی لیکن جب خوف سے آزاد ہوگا دل مضبوط ہوگا تو اس کا دل آٹومیٹک زندہ رہنے کو بھی کرے گا اور اس دن کی گزارنے کو اور بہتین دن کی گزارنے کو کرے گا اسی طرح جب حوص کے اندر انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو مصرد پسندی میں کنورڈ کر دیا جائے اگر مصرد پسندی میں کنورڈ کر دیا جائے تو انسان خوش خوش رہے گا اور اس کی حوص کی جو کنڈیشن ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح اگر انسان کو آپ دیکھتے ہیں کہ غصے کی حالت میں ہے تو اگر آپ غصے کی حالت میں ہے تو اس کو آپ نارمل کرنا چاہتے ہیں اس کو غم کی حالت میں منتقل کر دیں کیونکہ ہمیشہ ہمارے ہاتھوں غصے کی حالت میں وہ فیصلے ہوتے ہیں جو روٹین میں ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں لیکن جب غصہ آتا ہے تو غصے کی جو توڑنے کی کیفیت ہے وہ غم ہے اور غم کی کیفیت کہاں ہوتی ہے کہ جہاں رتوبات کو پیدا کرنے کے ساتھ خارج کرنا شروع کر دیا جائے تو یقین ان سب چیزوں کو چینج کیا جا سکتا ہے ماں کے پیٹ سے بھی کوئی انسان برا نہیں پیدا ہوتا سوائی یہ کہ حرام کا نطفہ ہو حرام کا تکھم ہو تو ماں کے پیٹ سے کوئی بھی برا پیدا نہیں ہوتا اور دنیا میں آنے کے بعد تشریف لانے کے بعد انسان کے اس کا محول اس کے ماں باپ اس کے دوست اباب اس کی گیترنگ وہ انسان کو اس کے اوپر رنگ چڑھاتی ہے اور اس کے بعد اس کے کھانے پینے اس کے ساتھ جو شامل ہوتے ہیں گیترنگ کے ساتھ جہاں بیٹھیں گے ویسا ہی کھانا کھائیں گے تو لازم ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کی نفسیات بھی اسی کنڈیشن کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں یہاں پہ یقینا ہم گیس ٹربل سے بچ سکتے ہیں لیکن اس صورت میں کہ جب ہم اپنے جگر کو فعل کریں اور جگر کو فعل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روٹی کا استعمال ترک کر دیں اس میں چاول، آلو، گوبی، بینگن، کریلے، چنے کی دال، ماشکی دال، بڑے کا گوشت ہے مچھلی ہے، انڈے کی زردی ہے، چائے ہے، دودھ ہے یہ ساری چیزیں بند کر دیں اس کے بعد پھر آپ آجاتے ہیں مالٹا، سیب، جامن، فالسہ، آلو، بخارہ یہ بند کر دیں اس میں مٹر کا استعمال، عربی کا استعمال اور کنجبین کا استعمال یہ بھی نہیں کیا جا سکتا جب ہم ان چیزوں کو بند کریں گے تو پھر ہمیں اندر کی سسٹم کو سپلائی ملنا بند ہو جائے گی ایسڈ کی سپلائی ملنا بند ہو جائے گی کیونکہ ایسڈ کی حالت میں جب ایسڈ کو سپلائی ملتی ہے تو ایسڈ کو جب سپلائی ملے گی تو وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا جو کہ آپ کے لئے وبالے جان ہوگا اب ایسی حالت میں اگر خوراک انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کھاؤں اس کو چاہیے کہ روٹی کا استعمال بہت کم کر دے اگر وہ ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا یا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چھتیس گھنٹے میں 48 گھنٹے میں ایک دفعہ روٹی کھایا کرے کیونکہ روٹی کا استعمال کم از کم سات گھنٹے کا ٹائم لیتا ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کو صرف سٹول ہی ملتا ہے پخانہ ہی ملتا ہے اس کا بلڈ نہیں ملتا اور اسی طرح اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ روٹی کے روٹی کا چوبی سے چھتیس گھنٹے 48 گھنٹے کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو قدو ٹنڈے شلجم بکرے گوشت کے ساتھ ملا کر استعمال کروایا جائے یا خالی بکرے گوشت میں اس کی یخنی بنا کے اس کو چور کے روٹی اس میں استعمال کروای جائے جس میں کاری میر سفیز ایراد رکھ ہلتی اور ہلکا سر نمک ڈالے گا اس کو جب آپ استعمال کروائیں گے اور پھر جس ٹائم روٹین میں باقی روٹین میں بھوک لگتی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 36 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے بعد روٹی کھائیں اس سے پہلے کا جو ٹائم گزرنا ہے وہ کیسے گزرے گا آپ ہر دو سے تین گھنٹے کے بعد چار گھنٹے کے بعد ایک ٹائم کے اندر ایک ہی چیز کھائیں گے جیسے کبھی کھجور لے لیں گے کبھی انجیر لے لیں گے کبھی آپ اکھروٹ لے لیں گے کبھی آپ بکرے کی یخنی لے لیں گے استہ کی چیزیں استعمال کریں گے جب آپ استہ کی چیزیں استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے ایسٹ کے اندر کمی واقعہ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اجوائن پودینہ اور تیز پات کا کہوہ بنا کر بھی لے جا سکتا ہے اگر جسم میں دردیں موجود ہوں تو پھر اجوائن پودینہ اور ادرک کا کہوہ بنا کر پیا جائے ساتھ ساتھ تو یہ ایک بہترین ٹونک ثابت ہوگا اور معاملت کرے گا آپ کی صحت کی طرف بحال کرنے میں لیکن یہ عدویات نہیں ہیں یاد رکھیں کہ یہ صرف سٹیبلٹی رکھنے کے لیے ہیں باڈی کی اس کے علاوہ اس کا استعمال مسلسل کرنے سے صرف آپ سٹیبل رہ پائیں گے آپ کی بیماری مکمل طور پر ختم نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس کے لیے اللہ رب العز نے جو فارمولیشن ترتیب دی ہے وہ بنانا ایک عام بندے کے بس کی بات نہیں لہذا دوست پوچھتے ہیں گیس ٹربل کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو یہ ویڈیو اس کا جواب تھا کہ آپ کو اپنے کھانے میں اگر آپ ایک مسئیبت میں آ چکے ہیں تو آپ کو وہ تمام چیزیں بند کرنا ہوں گی جس کی بنیاد یہ کنڈیشن بنی تھی اللہ باقی آپ پہ رحمتیں فرمائے آپ کو شفاء کاملہ سے نوازے اور آپ اپنے ایک صحت مند زنگی گزارے اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خورم رہیں اپنا اپنا دوستہ حباب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ واملینہ علیہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ